آج دلی میں عام آدمی پارٹی کی ودھائک علکہ لامبہ پتھر بازی کی گھٹنا میں گھائل ہو گئی نشہ مکتی ابھیان پر آئیس بیٹی کے پاس ہنمان مندر نکلی چاندنی چوک سے ودھائک علکہ لامبہ پر ایک شخص نے اس سمیں حملہ کر دیا جب وہ وہاں موجود لوگوں سے باتشیت کر رہی تھے دلی میں آئیس بیٹی کے پاس ہنمان مندر کی یہ وہی گلی ہے جہاں عام آدمی پارٹی کی ودھائک علکہ لامبہ پر پتھرا ہوا صبح صبح نشہ مکتی ابھیان پر نکلی علکہ لامبہ جب کچھ لوگوں سے بات کر رہی تھی اسے دوران ایک شخص نے ان پر پتھر سے حملہ کر دیا یہ تصویریں ہیں جو صبح کی میٹنگ کی ہیں کہ اس طریقے سے میں یہ کڑی ہوں لیے ابھیان چل رہا ہے بات ہو رہی ہے سب لوگوں کے ساتھ جو ہے لیکن اتنی دیر میں ایک شیف مشٹان بھندار کر کے دکان ہے جس کے سامنے ہم یہ سبھا کر رہے ہیں پرانگن میں وہاں سے اوپر ایک شخص ہے جو کمبل اوڑے ہوئے تھا جو بتایا گیا ان کے دکان کے اوپر جو کمرہ دیا گیا وہ ان کا کلیچاری ہے جو کمبل اوڑے ہوئے تھے جس نے ایک دم سے پتھر سے میرے اوپر حملہ کیا ہم آدمی پارٹی کاروپ ہے کہ الکالامبہ پر جس شخص نے مٹھائی کے دکان کے اوپر سے پتھر پھینکا اس کے مالک بی جے پی ویدھائک اوم پرکاش شرما ہے پتھربازی میں گھائل الکالامبہ کی مانے تو دورے کی جانکاری ہونے کے باوجود پولیس نے انہیں پوری سرکشہ نہیں دی ان کے ساتھ ایم سی ڈی کا کوئی بھی کمچاری نہیں تھا وہ کیول اس تھانیے لوگوں کے ساتھ یہاں پر آئی تھی جس کے بارے میں پھلال پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ کی جاری ہے اس تھانیے لوگوں نے بتائے بی جے پی کے جو ویدھائک ہیں یہ ان کے ان کے رشتہ داروں کی ان کی دکان ہے اور یہ جو کرمچاری اوپر پکڑا گیا ہے وہ انہی کا کرمچاری ہے ویسے پولیس نے الکالامبہ پر حملہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے لیکن عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ صرف گرفتاری سے کام نہیں چلے گا پولیس کو بتانا ہوگا کہ حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے آنند کمار کے ساتھ ہنجمشرا ڈلی آج تک